اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے انتخابات کی تاخیر پر سپریم کورٹ کے اسخد نوٹس کا معاملہ ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ انتخابات اسخد نوٹس پر دو ججز نے اختلافی فیصلہ جاری کر دیا ہے اسی کے اوپر بات کریں گے سینئر قانوندان اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سار آپ کے وقت کا یہ کہیے گا آج کے اختلافی نوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں قانونی طور پر یہ اختلافی نوٹ فیصلے پر اثر انداز ہو سکتا ہے یا نہیں جی اعتزاز صاحب کیا آپ سن پا رہے ہیں سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ قانونی طور پر آج کا جو اختلافی نوٹ ہے یہ فیصلے پر اثر انداز ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے یا نہیں کیا اس کی قانونی حیثیت ہے آپ کی نظر میں نہیں اس کی قانونی حیثیت ہے تو یہ ہی ہے کہ فیصلہ تو اسی روز آ گیا تھا جس روز یہ اناؤنس ہوا ہے اس کی تاریخ جو بھی تھی پر جو مین فیصلہ تھا وہ شارٹ آرڈر کے ذریعے ہو گیا اب اس کو الیبریٹ کیا اوڑا دونوں ججز نے میں نے ابھی سارا فیصلہ نہیں پڑھا ابھی طویل فیصلہ ہے میں نے ابھی دیکھا نہیں پر اس کا یہ میں مراج کر سکتا ہوں آپ سے کہ یہ کوئی اس کا فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جو فیصلہ ایسیلف تھا وہ دو ججز کا اختلافی فیصلہ تھا تین ججز کا اکثریتی فیصلہ تھا وہ اسی تاریخ کو آ گیا تھا جس دن انہوں نے اپنا شارٹ آرڈر لکھا ہے اپنا اپنا شارٹ آرڈر دیا تھا اور اس کا انہوں نے یہ بحفود رکھا تھا کہ اس کی ڈیٹیلڈ ججمنٹ جو پورے تناظر میں جو اسی کے بارے میں ہوگی کہ کیوں یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے جو وہ شارٹ آرڈر میں دے چکے ہیں اس کی صرف تشریح اس میں کی جائے گی اچھا احتضا صاحب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا یا کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس موقع کے اوپر اب اختلافی نوٹ دینے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے نہیں نہیں اختلافی نوٹ تو اختلاف تو انہوں نے پہلے سے کیا ہوا ہے اختلاف تو اورینل آرڈر کے دن انہوں نے کر دیا اب وہ جو اکثریت تھی اس میں انہوں نے بھی فیصلہ تفصیلی فیصلہ لکھنا تھا یہ اس اختلاف کی تفصیل ہے اختلاف میں کا جو اثر ہونا تھا جو اس کا ایفیکٹیو آرڈر تھا وہ اس دن آ گیا اس کی تفصیل انہوں نے جو اس کے بارے میں تشریح کرنی تھی اس تفصیل اسی کے شارٹ آرڈر مختصر حکم ہی وہ تفصیل چونکہ کر سکتے ہیں اور اسی کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس میں اسی کی تصدیق کر سکتے ہیں تو اس لیے اس سے کوئی وہ جب تحویر اس کی کریں گے کوئی خاص اس کا فائدہ یا مطلب فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ اعتزاز حسن صاحب ہمارے ساتھ معاچوتے ماہر قانون اور رائے یہ رکھتے ہیں کہ اس کا کوئی فیصلے کے اوپر اثر نہیں پڑے گا اختلاف کی پہلے اختلاف کا شارٹ آرڈر سامنے آیا تھا اور اب اختلاف کی تفصیل سامنے آئی ہے